السلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد و علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج کی ویڈیو میں خوش حمدید گہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مسجد کوا شریف کے فضائل کے بارے میں معلومات شہر کر رہا ہوں جو کہ فضیلت کے دبار سے مسجد الرحمن کا مقرمہ اور مسجد نبی شریف کے بعد اسلام میں تیسرے نمبر پارا ہے ناظرین یہ وہ مسجد ہے جس میں دو رکھات نماز نفل کا اضاہ کرنے کا عمرہ کرنے کے برابط سوا ملتا ہے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ ظاہرش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نظیر محلوم والتی ویڈیو مدینہ منورہ کے والے سے آپ کو ملتی رہیں ناظرین مسجد کبہ کو اسلام کی پہلے مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے کبہ کے ملے میں وہاں کے ایک سردار کلسوم بن نظم کے آن کے آن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے بارے میں اس مسجد کی بنیاد رکھی یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقین ہے یہ وہ مسجد ہے جس کی بنا شروع دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اور اس بات کی زیادہ اقدار ہے کہ اس میں عباطت کے لئے کھڑے ہوں ناظرین نے اس مسجد کے بارے میں اور بھی بہت سے حدیث مبارکہ موجود ہے جن میں ایک یا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم افتہ ایک دن پیدا جا سوارو کر اس مسجد کبہ تشریف لے جائے کرتے تھے آپ اگر مسجد کبہ شریف میں جائیں تو آپ کو سب سے پہلے وزارت شاؤن اسلامی ادب ارشاد کا ایک بورڈ لگا اور نظر آئے گا جس پر اس مسجد کی فضیل درجہ جن میں سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ کا والا دیا گیا ہے پھر دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ یعنی جس آدمی نے وضو کیا اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اس مسجد میں آیا اور دو رکھات نماز نفل ادا کی اس کا سواب اس کے عمرے کے برابر ناظرین جب تبدیل قبلہ کا حکم غادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو باتشریف لائے اور قبلہ کی تبدیلی کا خود خط گھنچا جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی فرمائی لہذا اس مسجد کی قبلہ کو درسترین قبلہ تصور کیا جاتا ہے ناظرین سے ایتنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوانے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عرفتے پیدل جا سواری پر قبلہ تشریف لے جاتے اور وہاں پر مسجد قبلہ میں دو رکھات نماز نفل کے دائگی فرماتے اور بھی اس مسجد کی فصیلت کے بارے میں بہت سی روایات منصوب ہیں عمر بن سعید بن نبی وقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین عائشہ بن تے سعید دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنو کو فرماتے ہیں سنا کہ مسجد قبلہ میں نماز پڑھنا بیتر مقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے ناظرین تمام مسلمان عمام اور قمرانوں نے مسجد قبلہ کی طرف خصوصی توجہ دی مذکور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو نے اسے نئے سرے سے بنایا سیدنا عثمانی قدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدید کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی فرمایا اور بعد میں جب سرطمر بن عبدالعزیز مدینہ منبرہ کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے ستاسی عجریتات ترینوہ عجریت کی مسجد کی تجدید و تجدید کی اور اس میں اضافہ فرمایا اس کے بعد ترکونہ بھی اور بعد میں آل سعود میں شاہ فیصل اور خادمال ارمین شاہ فادم بن عبدالعزیز نے اس مسجد کی تعمیر و تسیح کا حکم دیا اور موجودہ خوبصورت مسجد اسی دور کی جادگار ہے ناظرین اس مسجد کا مجموعی رقبہ تیراندھر 25 مرمہ میٹر ہے اور اس میں 20,000 افراد بجقفقت نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں اس مسجد کے اوپر کل 50 چھوٹے گمبت اور 6 بڑے گمبت ہیں اور 4 بڑے مینار اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو بساند ہے تو درود بیجیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سیدنا محمد و علیہ وسلم اجمائن اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم به عنوازنگ موسیقی